پانی پلانا بہترین صدقہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جب گناہوں کی کسرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لینا چاہیے ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے انہوں نے کہا پانی پلانا کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں بھی پانی میں سے کچھ دے دو جو تمہارے پاس ہے یا اس رسک میں سے بہترین کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا کہ جو کسی انسان کو پانی پلائے نہیں نیک انسان کسی کو پانی پلائے اور اس کو زندگی بخشے کیونکہ پانی جو ہے اس پر زندگی قائم ہے اور یہ عجر کا بھی باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کون کو دوایا پھر اس میں سے جو بھی پیاسا جاندار پانی پیے گا خواہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اس کا عجر دیتا رہے گا صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہوگا سعید بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کونسا ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا